اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے تیرس میں ہونے والے سپر فور والی بال ٹورنیمٹ کا فائنل گجر کلاب نے جیت کیا فائنل مقابلہ دیکھنے شائکین کی کسی ارتداد نے سٹیڈیم کا روح کیا شائکین جہاں کھیل سے لطف اندوز ہوتے وہیں اپنے پسندیدہ کھلاری کو دات بھی دیتے رہے فائنل میج کے مہمانی خصوصی کے فرائز قائم مقام سفیر پاکستان فرانس امجدیز قاضی ہیڈ آف چارج افیر احسان کریم اور پریس کانرر دانے آل گلانی تھی ٹورنیمٹ کو صدر پیپرس پارٹی فرانس چودی رزاک ڈھل اور کانسلر پیریفٹ میری سبت مزمل نے آرگنائز کیا فائنل مقابلہ گجر کلاب پیریفٹ اور گوندل بار کلاب کے درمیان ہوا گجر کلاب نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوندل بار کلاب کو شکست دے کر ٹورنیمنٹ کا فائنل مار کا اپنے نام کیا گجر کلاب کے شانی گجر ٹورنیمنٹ کے بہترین کھلاری قرآن بائی قائم مقام سفیر پاکستان امجد عدیز قاضی اور دیگر مہمانوں نے جیتنے والی کھلاڑیوں میں ٹرافی اور نکت انعامات تقسیم کی گئے جن دیگر مہمانوں نے تقسیم انعامات کیے ان میں مرزا ساجد خان اسور شیح وسیم اکرم اور مرزا آسو جرال شمشاد خان اور دیگر شامل تھے مونیر احمد ملک ترٹی نائن نیوز پیاریس فرانس اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مصطفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار